اسلام علیکم دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کپلز آپس میں کیوں بیعث کرتی ہیں ایسی کونسی وجہات ہیں جن کی وجہ سے لڑائیاں پڑتی ہیں پہلے نمبر پر دوسری ببرچیوں کی طریقے پر تنقید کرنا اپنے ساتھ تیفر تنقید کی بغیر سے کھانا فکانے دیں یہاں تک کہ ببرچیوں کا کھانا فکانے کا طریقہ بھی غلط ہے رینے دو بائی تو سی رینے دو دوسری نمبر پر صفائی یعنی کلیننس یہ کبھی نہیں ہوا کہ جب صفائی سترے یا صاف سترہ ہونے کی بات کی جائے تو دو افراد کا ایک جیسے نظری ہو سکتا ہے ایک صفائی سترائی کے ساتھ کامل پرس ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے کو بلکل بھی کوئی تشویش نہیں ہے اس مسئلے کی طرف ایک دوسرے کے اختلاف کو قبول کرنے یا تبدیلی کے لیے دوسرے کی رضا منجی مسئلہ حل ہو جائے گا تیسرے نمبر پر فالس میموری سنڈروم زیادہ دلائلی اس حقیقت کے بارے میں نہیں ہوتے ہیں کہ کیا ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں کہ کچھ حالات کس طرح یاد رکھے جا سکتے ہیں ہر ایک اپنے آپ کو سپائیڈ لائٹ میں رکھنے کے لیے ماضی کو میشہ یاد کرتا ہے لہذا جب آپ دونوں بحث کر رہے ہیں جب آپ اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ میں سے آر ایک تقلیق کرنے یا میموری کو بڑھانے کے لیے کھالی بنتا جا رہا ہے لہذا شاید دونوں فریق حقائق پر متفق نہ ہو جوتنانزاد کا باعث بنے ہاں جی جوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں یہ ایسا خاص مسئلہ جیس کی وجہ سے لڑائیاں وہ جگڑے ہو رہے ہیں وہ گاتبہ ہو چکے ہیں کون فیصلہ کرتا ہے کہ بچوں کی لگیا بہتر ہے آج کل بچوں کی وجہ سے بہت جگڑے ہو رہے ہیں اگر آپ کا کوئی کمبہ ہے تو اپنے بچوں کی پروش کرتے وقت متدد دلائل آلک آپ کے ساتھ ہیں پہلے یہ ماں تھی اس دور پر ہے جس کا انتخاب آپ کریں گے لیکن ان دنوں یہ سب کا اندازہ ہے ایک جوڑے کی معابین ایک پرسکون اور اقلی گفت تو شنید ہو سکتی ہے جو ایک سمجدار اور بائمی نتیجہ کی طرف لے جاتی ہے پانچن نوبر پر بلیم ایڈکشن زیعتر لوگ نہیں بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ گلت ہو جاتا ہے تو وہ عام طور پر کسی پر الزام لگاتے ہیں ایکسٹروورٹس دوسروں کو الزام ٹھہراتے ہیں جبکہ انٹروورٹس اپنے آپ الزام لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ تر جوڑے اکٹھیں چھتے نوبر پر پیسہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آج کل اس پر بھی بیعث ہو رہی ہے کون سب سے زیادہ کمار رہا ہے اگر آپ اپنے ساتھی سے پانچ گلوں زیادہ کمار رہے ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ یک سانت اور پیشترہ کرنے جا رہے ہیں ساتھویں نوبر پر انٹریزی ڈیزائن ایک بار پھر یہ ایک رشتے میں عورت کا ڈوین ہے لیکن آج کل جئے میٹرو سکلائز ہے آٹھویں نوبر پر چھوٹیاں قاتل حقیقت اور امیر کے مابین کھلا ہے سالگیرہ اور کرسمس کی اس طرح تتلیات کا معزنہ میوسی کے لئے پیٹری ڈیش شر کیا جا سکتا ہے اور اس سے معیوسی اتنا ذات کا باعث بن سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سپال ازام لگانے کے در پہ ہیں تتلیات کی دوران آپ اپنے ساتھی کے ساتھ چوبیس میں سے سات گھنٹے وقت ذاتے ہیں اور اس وقت وہ عدات کا ششترہ کرتے ہیں جو دوسرے کو پرچھان کر سکتے ہیں جو ذریعے ماحول نوبر پر بشتدار ریلیٹیوز یہ بہت خاص اور اہم مسئلہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھی کی ماہ آپ کو بہتنا پسند نہیں کرے گی یا آپ کو اس کے بہن بائی کرویا پسند نہیں ہوگا یہ عام طور پر ہوا اور کپلز لڑنے کے بہت سی وجہات میں سے ایک بن گیا ایک دوسرے کے کمبے کو کس طرح احساس ہوتا ہے اس سے فرق پیدا ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے شداروں سے دور نہیں ہو سکتے وہ یہ سچائی ہے یا تک کہ اگر وہ آپ سے سو میل دور رہتے ہیں اگر آپ کے علی خانہ کو ملا دیا جاتا ہے تو ان تمام مشکلات کو دسے ضرور لینا ضروری ہے امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ